قدو کے بیج ہیں اس کو گریم قدو کہتے ہیں سبز قدو ہے بلکل یہ سبز قدو تو اس کے بیجوں کو آپ ایک چمت صبح چائے کا اور ایک چمت شام کو اس کو وہ میں ڈالیں اور خوب چبائیں صحیح ہے چباتے ہیں جو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دودھ پی سکتے ہیں دودھ میں آدھا پانی ملا کر اور تھوڑا سن نمک ڈال کے اس کے اوپر پی لیجئے آپ کو یورین دیکھے گا کہ یورین کا فلو بہتر ہونا شروع جائدہ جو جن لوگوں کا یورین بہت کام آرہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے یہ لیور کو بھی بہترین وہ کرتی ہے یہ آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھی ہے لیکن اس وقت ہمارا کڈنی ہے موضوع ناظرین یہ ہے مغزے چاہار چارہ مغز اس میں کھیرہ کھیرہ سے کھیرہ کھربوزہ تربوز اور یہ اس کے قدو کے بیچ ہے یہ مغزے چاہار کہلاتا ہے امور مند یہ دیکھ کے لیجے کیونکہ بعض وقت صرف کھربوزہ کے بیچ ہاں صرف میلن شیجی ہوتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یا اس کو چبانا ہے خوب ٹھیک ہے جو جن کے دانت نہیں ہیں وہ گرائنڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں میچ کر لیں پانی ڈال کر اس کو چٹی ٹائپ بنا کے اس کو پیسٹ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چمت صبح اور ایک چمت شام صبح نہار لیجے اور شام کو لیجے اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال یا میں نے بتایا کہ دودھ آدھا پانی آدھا دودھ ملائے اور وہ اس کے اوپر پی لیجے یہ بھی آپ کے بہترین چیز ہے اس سے کٹنی کی پروبلمز سالف ہوتی ہیں بار بار پشاب آنے کی یا پشاب میں جھاگ کا یا پشاب میں ببو کا سمیل کا یہ علاج بھی ہے موسیقی